پری چہرہ نسیم بانو میرا فلم دیکھنے کا شوق امرت سر ہی میں ختم ہو چکا تھا اس قدر فلم دیکھے تھے کہ اب ان میں میرے لیے کوئی کشش ہی نہ رہی تھی یہی وجہ ہے کہ جب میں ہفتہ وار مصور کو ایڈٹ کرنے کے سلسلے میں ممبئی پہنچا تو مہینوں کسی سینیما کا رخ نہ کیا پرچہ فلمی تھا اور ہر فلم کا پاس مل سکتا تھا مگر طبیعت قدر راغے بھی نہ تھی بومبے ٹاکیس کی فلم اچھوت کنیا ان دنوں ایک سینیما میں ہفتوں سے چل رہا تھا جب اس کی نوائش کا بائیسوہ ہفتہ شروع ہوا تو میں نے سوچا اس فلم میں کیا ہے جو اتنی دیر سے چل رہا ہے اسے دیکھنا چاہیے بومبئی میں یہ میرا پہلا فلم تھا میں نے اس میں پہلی مرتبہ اشوک کمار اور دیوی کا رانی کو دیکھا اشوک کمار کا ایکٹنگ خام تھا مگر دیوی کا رانی کا کام بہت مجا ہوا تھا فلم مجموعی طور پر کامیاب تھا ایک خاص بات جو میں نے نوٹ کی یہ تھی کہ اس میں سخونیا پن نہیں تھا ایک سیدھی سادھی کہانی تھی جو بڑے صاف سترے انداز میں پیش کی گئی تھی میں نے اب گاہے گاہے فلم دیکھنا شروع کر دیئے ان دنوں ایکٹریسوں میں ایک ایکٹریس نسیم بانو خاص مشہور تھی اس کی خوبصورتی کا بہت چرچہ تھا اشتہاروں میں اسے بری چہرہ نسیم کہا جاتا تھا میں نے اپنے ہی اخبار میں اس کے کئی فوٹو دیکھے تھے خوش شکل تھی جوان تھی خاص طور پر آنکھیں بڑی پرکشش تھی اور جب آنکھیں پرکشش ہوں تو سارا چہرہ پرکشش بن جاتا ہے نسیم کے غالباً دو فلم تیار ہو چکے تھے جو سہراب موڈی نے بنایا تھے اور عوام میں کافی مقبول ہوئے تھے یہ فلم میں نہ دیکھ سکا معلوم نہیں کیوں عرصہ گزر گیا اب منربہ مووی ٹون کی طرف سے اس کے شاندار تاریخی فلم پکار کی اشتہار بازی بڑی زوروں پر ہو رہی تھی پری چہرہ نسیم اس میں نور جہاں کے روپ میں پیش کی جا رہی تھی اور سہراب موڈی خود اس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے تھے فلم کی تیاری میں کافی وقت صرف ہوا اس دوران میں اخباروں اور رسالوں میں جو سٹل شایع ہوئے بڑے شاندار تھے نسیم نور جہاں کے لباس فاخا میں بڑی پروخار دکھائی دیتی تھی پکار کی نمائش و عظماء پر مدعو تھا جہانگیر کے عدل و انصاف کا ایک منگرند قصہ جو بڑے جذباتی اور تھیٹری انداز میں پیش کیا گیا تھا فلم میں دو باتوں پر بہت زور تھا مقالموں پر مقالموں پر اور ملبوسات پر مقالمیں گو غیر فطری اور تھیٹری تھے لیکن بہت زوردار اور پر شکوہ تھے جو سننے والوں پر اثر انداز ہوتے تھے چونکہ ایسا فلم اس سے پہلے نہیں بنا تھا اس لئے سہرہ موڈی کا پکار سونے کی کان ثابت ہونے کے علاوہ ہندوستان سنت فلم سازی میں ایک انخلاف پیدا کرنے کا مجید ہوا ہے نصیم کی اداکاری کمزور تھی لیکن اسی کمزوری کو اس کے خدادات حسنو اور موجہاں کے لباس نے جو اس پر خوب لستا تھا اپنے انداز چھپا لیے تھے مجھے یاد نہیں رہا پر خیال ہے کہ پکار کے بعد نصیم غالباً دو تین فلموں میں پیش ہوئی مگر یہ فلم کامیاب کے لحاظ سے پکار کا مقابلہ نہ کر سکی اس دوران میں نصیم کے متعلق ترہ ترہ کی افواہیں پھیل رہی تھی فلم دنیا میں سکرڈ الام ہوتے ہیں ابھی یہ سننے میں آتا تھا کہ سورا موڑی نصیم بانوں سے شادی کرنے والا ہے کبھی اخباروں میں یہ خبر شائع ہوتی تھی کہ نظام حیدر آباد کے صاحب زادے معظم جا صاحب نصیم بانوں پر ڈورے ڈال رہے ہیں اور انقریب اسے لے اڑیں گے یہ خبر درست تھی کیونکہ شہزادے کا قیام ان دنوں اکثر ممبئی میں ہوتا تھا اور وہ کئی بار نصیم کے مکان مارکہ مہرین ڈرائپ پر دیکھے گئے تھے شہزادے نے لاکھوں پر خرچ کیے بعد میں جن کا حساب دینے کے سلسلے میں انہیں بڑی الجھنوں کا سامنا کرنا بڑا ہے لیکن یہ بات کی بات تھی آپ روپے کے زور سے نصیم کی والدہ شمشاد اور چھمیہ کو رضا مند کرنے میں کامیاب ہو گئے چنانچہ پری چہرہ نصیم کا انتفاق خرید کر آپ اسے اپنی والدہ سمیت حیدر آباد لے گئے تھوڑے عرصے کے بعد جہاندیدہ چھمیہ نے یہ محسوس کیا کہ حیدر آباد ایک قید خانہ ہے جس میں اس کی بچی کا دم گھڑ رہا ہے آرام و آسائش کے تمام سامان موجود تھے گر فضا میں گھتن سی تھی پھر کیا پتا تھا کہ شہزاد ایک کی لاو والی طبیعت میں ایک آکی انقلاب آ جاتا اور نصیم بانو ادھر کی رہتی ہیں نہ ادھر کی چنانچہ چھمیہ نے حکمت عملی سے کام لیا ہے حیدر آباد سے نکلنا بہت مشکل تھا مگر وہ اپنی بچی نصیم کے ساتھ واپس ممبئی آنے میں کامیاب ہو گئی اس کی مدد پر کافی شور مچا بڑی پوسٹر بازی ہوئی دو پارٹیاں بن گئی تھی ایک شہزادہ موظم شاہ کو کاسا لسوں میں دوسری دوسری نصیم بانو کے خندرگوں کی بہت دیر تک کیچاڑ اچھا لی گئی اس کے بعد یہ معاملہ خاموش ہو گئی میں اب فلم دنیا میں داخل ہو چکا تھا کچھ دیر منشی کی حیثیت سے امپیریل فلم کمپنی میں کام کیا یعنی ڈریکٹروں کے حکم کے مطابق الٹی سیڈی زبان میں فلموں کے مقالمے لکھتا رہا ساٹھ روپے ماہوار پر ساٹھ روپے ماہوار پر ترقی کی تو ہندوستان سینٹون میں سیٹھ نانوبائی ڈیسائی کے یہاں سو روپے ماہوار پر ملازم ہو گیا یہاں میں نے اپنی پہلی فلمی کہانی مڈ کے عنوان سے لکھی اس کا عرف اپنی نگریہ تھا کہنا یہ ہے کہ فلمی حلقے اب میرے نام سے واقف ہو چکے تھے اس دوران میں اعلان نظروں سے گزرا کی کوئی صاحب احسان ہیں جو انہوں نے ایک فلم کمپنی تاج محل پکچرز کے نام سے قائم کی ہے پہلا فلم اجارہ ہوگا جس کی ہیروین پری چہرہ نسیم بانو ہیں اس فلم کے بنانے والوں میں دو مشہور ہستیاں تھیں پکار کا مصنف کمال امروہی اور پکار ہی کا پبلسٹی مینیجر ایم اے مغنی فلم کی تیاری کے دوران میں کئی جگڑے خرید کیے گئے امیر حیدر کمال امروہی اور ایم اے مغنی کی کئی بار اپس میں چخوئی یہ دونوں حضرات غالباً عدالت تک بھی پہنچے مگر اجالہ انجام کار مکمل ہو گئی کہانی معمولی تھی موسیقی کمزور تھی ڈیریکشن میں کوئی دم نہ تھا چنانچہ یہ فلم کوئی کامیاب نہ ہوا اور احسان صاحب کو کافی خسارہ اٹھانا پڑا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو اپنا کاروبار بند کرنا پڑا مگر اس کاروبار میں وہ اپنا دل نصیم بانوں کو دے بیٹھے احسان صاحب کے لئے نصیم اجنبی نہیں تھی ان کے والد خان بہدر محمد سلمان چیف انجینئر نصیم کی والدہ اور چھمیا کے پرستار تھے بلکہ یوں کہیے کہ ایک لحاظ سے ان کی دوسری بھی تھی احسان صاحب کو یقیناً نصیم سے ملنے کا اتفاق ہوا ہوگا کلم کی تیاری کے دوران میں تو خیر وہ نصیم کے بلکل قریب رہے تھے لیکن لوگوں کا بیان ہے کہ احسان اپنی جھیمپو اور شرمیلی طبیعت کے باعث نصیم سے پوری طرح کھل نہیں سکے تھے سیٹ پر آتے تو خاموش اک کونے میں بیٹھے رہتے نصیم سے بہت کم بات کرتے کچھ بھی ہو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے کیونکہ ایک دن ہم نے سنا کہ پری چہرہ نصیم نے مستر احسان سے دلی میں شادی کر لی ہے اور یہ ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اب فلموں میں کام نہیں کریں گی نصیم پانوں کے پرستاروں کے لیے یہ خبر بڑی افسوس نہ تھی اس کے حسن کا جلوا کیونکہ صرف ایک آدمی کے لیے وقف ہو گیا تھا احسان اور نصیم کا عشق تمام مراحل تے کر کے شادی کی منزل تک کیسے پہنچا یہ اس کا علم نہیں لیکن اس سلسلے میں اشوق کمار کا بیان بہت دلچسپ ہے اشوق ایک صاحب کیپٹن صدیقی کا دوست تھا یہ مستر احسان کے قریبی عزیز تھے اجالہ میں انہوں نے کافی پیسہ لگایا تھا اشوق قریب قریب ہر روز کیپٹن صدیقی کے یہاں جایا کرنا تھا کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ کیپٹن صاحب کے گھر کی فضاء بدلی ہوئی ہے شروع شروع میں تو وہ کچھ سمجھ نہ سکا لیکن ایک دن اس کی ناک نے محسوس کیا کہ ہوا میں بہت ہی امدہ سنٹ کی خوشبوں بسی ہوئی ہیں اشوق نے عز راہ مزاخ کیپٹن صدیقی سے اس خوشبوں کے ماخص کے بارے میں پوچھا لیکن وہ گول کر گئے ایک دن جب اشوق صدیقی صاحب کے گھر گیا تو وہ موجود نہیں تھے لیکن وہ خوشبوں موجود تھی بڑی لطیف لیکن بڑی شریف اشوق نے سونگ سونگ کر ناک کے ذریعے سے معلوم کر لیا کہ وہ اوپر کی منزل سے آ رہی ہے سیوریاں تیہ کر کے وہ اوپر پہنچا کمرے کے کیوار تھوڑے سے کھلے تھے اشوق نے جھاک کر دیکھا نسیم بانو پلنگ پر لیٹی تھی اور اس کے پہلو میں ایک صاحب بیٹھے اس سے ہلے ہلے باتیں کر رہے تھے اشوق نے پہچان لیا وہ مسٹر احسان تھے جن سے اس کا دار ہو چکا تھا اشوق نے جب کیپٹن صدیقی سے اس معاملے کے مطالف بات کی تو وہ مسکرہ ہے یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے شادی پر اور شادی کے بعد کچھ دیر اخباروں میں ہنگامہ رہا مگر پھر نسیم فلم ہلکوں سے اجھل ہو گئی اس دوران میں فلم دنیا میں کئی انقلاب آئے کئی فلم کمپنیاں بنی کئی ٹوٹیں کئی ستارے اُبرے کئی ڈوبے ہمان شرائے کی افسوسناک موت کے بعد بومبے ٹاکیز میں توایف الملوکی پھیلی ہوئی تھی دیوی کارانی اور رائے بہادر چنی لال میں بات بات پر چلتی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ رائے بہادر اپنے گروپ کے ساتھ بومبے ٹاکیز سے الویدہ ہو گئے اس گروپ میں پروڈیوسر ایس مکھر جی مشہور ہیرو اشوک کمار کبی پردیپ ساؤنڈ ریکارڈسٹ ایس واچا کومیڈین وی ایچ دیسائی مقال میں نگار شاہ لطیف اور سندوشی شامل تھے بومبے ٹاکیز سے نکلتے ہی اس گروپ نے ایک نئی فلم کمپنی فلمستان کے نام سے قائم کی پروڈکشن کنٹرولر ایس مکھرجی مقرر ہوئے جو ایک سلور جبلی فلم بنا کر بہت شعورت حاصل کر چکے تھے کہانی وہانی لکھی گئی سٹوڈیو نئے ساز و سامان سے آ راستہ ہو گیا سب ٹھیک ٹھک تھا مگر پروڈیوسر ایس مکھرجی سخت پریشان تھے بومبے ٹاکیز سے علایدہ ہو کر وہ دیوی کا رانی کو خار دینے کے لیے کوئی سنسنی پھیلانے والی بات پیدا کرنا چاہتے تھے اور یہ بات ہیروین کے انتخاب کے متعلق تھی بیٹھے بیٹھے ایک دن ایس مکھرجی کو یہ سوجی کی نسیم پانو کو واپس کھینج کر لائے جائے یہ وہ زمانہ تھا جب اسے اپنے اوپر پورا اعتماد تھا پیہ در پہ کوئی کامرانیوں کے بعد اس کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا پورا کر لے گا چنانچہ فورا ہی نسیم باروں تک پہنچنے کے راستے سوچ لئے گئے اشوک کی وجہ سے ایس مکھرجی کے بھی کیپٹن صدیقی سے بڑے اچھے تعلقات تھے اس کے علاوہ رائے بہدر چنیگال کے احسان کے والد خان بہدر محمد سلمان میں بہت بے تکلف مراسل تھے چنانچہ دلی میں نسیم تک رسائی حاصل کرنے میں ایس مکھرجی کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا لیکن سب سے بڑا مرحلہ پہلے احسان کو اور پھر نسیم کو رضا مند کرنا تھا مکھرجی کی خود اعتمادی کام آئی احسان نے پہلے تو صاف جواب دے دیا لیکن آخرکار رضا مند ہو گیا فتح مند ہو کر جب وہ واپس بمبئی آیا تو اخباروں میں یہ خبر بڑے ٹھاٹ سے شائع کرائے کہ فلنستان کے پہلے فلم چل چل رہے نوجوان کی ہیروین پری چہرہ نسیم بانو ہوگی فلمی حلقوں میں سنسنی پھیل گئی کیونکہ نسیم فلمی دنیا سے ہمیشہ کے لیے الحد کی اختیار کر چکی تھی یہ وہ زمانے کی بات ہے جب میں ڈیڑھ برس آل انڈیا ریڈیو دلی کے ساتھ منسلک رہ کر واپس بمبئی آیا تھا اور سید شوقت حسین رزوی کے لیے کہانی لکھنے میں مصروف تھا یہ کہانی لکھی گئی چل دور کہانیاں میں لکھی گئی اس دوران میں گھر سے نکلنا بہت کم ہو گیا تھا میری بیوی میرے اس گھرے لپن سے تنگ آ گئی تھی اس کا خیال تھا کہ میں یوں اپنی سید خراب کر رہا ہوں شاہد لطیف سے میرے مراسم علیگر یونیورسٹی سے چلے آ رہے تھے فلمستان کے کاموں میں جب بھی فراخت ملتی وہ میرے یہاں ضرورہ تھا ایک دن آیا تو میری بیوی نے اس سے کہا شاہد بھائی ان سے کہیے کہیں ملازمت کر لیں گھر بیٹھ کر ان کا کام کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا صحت خراب کر رہے ہیں کہیں ملازمت کر لیں گے تو گھر سے باہر قدم تو رکھ کریں گے چند روز کے بعد ملات سے شاہد لطیف کا فون آیا کہ پروڈیوسر ایس مکر جی مجھ سے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سینیریو ڈپارٹمنٹ کے لیے انہیں ایک آدمی کی ضرورت تھی ملازمت کی مجھے کوئی خواہش نہیں تھی صرف سٹوڈیو دیکھنے کے لیے میں فلم اسپان چلا گیا فضاں بڑی اچھی تھی جیسے کسی یونیورسٹی کی اس نے مجھے بہت متاثر کیا مکرجی سے مناخات ہوئی تو وہ مجھے بہت پسند آئے چنانچہ وہیں کانٹریکٹ پر دستکت کر دیئے تنخواہ بہت تھوڑی تھی کل تین سو روپے ماہوار اور فاصلہ بھی کافی تھا الیکٹریک ٹرین سے ایک گھنٹے کے خریب لگتا تھا گورے گاؤں پہنچنے میں لیکن میں نے سوچا ٹھیک ہے تنخواہ تھوڑی ہے لیکن میں ادھر ادھر سے کمالیا کروں میں شروع شروع میں تو فلمستان میں میری حالت اجنبی کیسی تھی لیکن بہت جلد میں تمام سٹاف کے ساتھ کل مل گیا ہے اس مکرجی سے تو میرے تعلقات دوستانہ حد تک پہنچ گئے اس دوران میں نسیم بانو کی صرف چند جھلکیاں دیکھنے کا اتفاق ہوا چونکہ سینئریو لکھا جا رہا تھا اس لئے وہ چند لمحات کے لئے موٹر میں آتی اور واپس چلی جاتی تھی اس مکرجی بڑا مشکل پسند باختے ہوا ہے مہینوں اور کہانی کی نوک پلک درست کرنے میں لگ گئے خدا خدا کر کے فلم کی شوٹیں شروع ہوئی مگر یہ وہ سین تھے جس میں نسیم بانو نہیں تھی بلا آخر اس سے ایک روز ملابات ہو گئی سٹوڈیو کے باہر فولڈنگ پرسی پر بیٹھی تھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے تھرمس سے چائے پی رہی تھی عشوک نے میرا اس سے تعروف کروایا خندہ پریشانی سے پیش آئیں اور بڑی باریک آواز میں کہا میں نے ان کے مزامین اور افسانیں پڑھے ہیں تھوڑی دیر رسمی گفتگو ہی اور یہ پہلی ملاقہ فرق ہوئی چونکہ وہ میک اپ میں تھی اس لئے میں اس کے اصلی حسن کا انگلازہ نہ کر سکا ایک بات جو میں نے خاص طور پر نوٹ کی وہ یہ تھی کہ بولتے وقت اسے کوشش سکرنی پڑتی تھی یوں کہ یہ کہ جب وہ بولتی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ تھوڑی سی مشقت کر رہی ہے بکار کی نصیم میں اور چل چل رہے نوجوان کی نصیم میں زمین اور آسمان کا فرق تھا ادھر وہ ملکہ نورجہان کے لباس فاخہ میں ملبوس اور ادھر بھارت سیوہ عدل کی ایک رضاکار کی وردی میں نصیم بانوں کو تین چار مرتبہ میک اپ کے وغیر دیکھا تو میں نے سوچا آرائش محفی کے لئے اس سے بہتر عورت اور پہ نہیں ہو سکتی وہ جگہ وہ کونہ جہاں بیٹھتی تھی یا کھڑی ہوتی ایک دم سج جاتا لباس کے انتخاب میں وہ بہت محتاط ہے اور رنگ چننے کے معاملے میں جو سلیخہ اور کرینہ میں نے اس کے یہاں دیکھا ہے اور کہیں نہیں دیکھا زرد رنگ بڑا خطرناک ہے کیونکہ زرد رنگ کے کپڑے آدمی کو اکثر زرد مریض بنا دیتے ہیں مگر نصیم کو جس بے پروہ بے تقلیفی سے یہ رنگ استعمال کرتی تھی کہ مجھے حیرت ہوتی تھی نصیم کا محبوب لباس ساڑھی ہے غرارہ بھی پہنتی ہے مگر گاہ گاہ سلوار کمیز پہنتی ہے مگر صرف گھر میں وہ کپڑے پہنتی ہے استعمال نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ اس کے پاس برسوں کے پرانے کپڑے بڑی اچھی حالت میں موجود ہیں نصیم کو میں نے بہت محلتی پایا بڑی نازک سی عورت ہی مگر سٹ پر براب برگٹی رہتی تھی مکرجی کو مطمئن کرنا آسان کام نہیں کئی کئی ریہرسلیں کرنا پڑتی تھی گھنٹوں جھلسہ دینے والی روشنی کے سامنے اٹھک بیٹھک کرنا پڑتی تھی لیکن میں نے دیکھا کہ نصیم اکتاتی نہیں تھی مجھے بعد میں معلوم گوا کہ اس کو اداکاری کا بہت شوق ہے ہم شوٹی کے ساتھ ساتھ رشیس دیکھتے تھے نصیم بانوں کا کام بس گوارہ فرم اس میں چمک نہیں تھی وہ سنجیدہ ادائیں مہیا کر سکتی ہے اپنے مغلعی قدل خالا کی حسین جھلکیاں پیش کر سکتی ہے لیکن ناکدانہ نگاہوں کے لیے اداکاری کا جوہر پیش نہیں کر سکتی پھر بھی چل چل رہے نوجوان میں اس کا ایکٹنگ پہلے فلموں کے مقابلے میں کچھ بہتر ہی تھا مگر جی اس میں کرختگی اور درشتگی پیدا کتا چاہتا تھا مگر یہ کیسے پیدا ہوتی نصیم بہت سرب مزاج ہے چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ چل چل رہے نوجوان میں نصیم کا کیریکٹر گڑمن ہوکے رہ گیا ہے فلم ریلیز ہوا رات کو تاج میں ایک شاندار پاٹی دی گئی فلم میں نصیم جیسی بھی تھی ٹھیک ہے مگر تاج میں وہ سب سے الگ نظر آتی تھی پربخار بازمت مغلیہ شہزادیوں کی سی شان اور انفرادیت لیے ہیں چل چل رہے نوجوان کی تیاری میں دو برس دو اکتہ دینے والے برس لگ گئے تھے جب فلم توقعات کے مطابق کامیاب اور مغبول نہ ہوا تو ہم سب پر افسد کی تاری ہو گئی مکرجی تو بہت بے دل ہوا مگر کانٹریکٹ کے مطابق چونکہ اسے تاج محل پکچرز کے ایک فلم کی نگرانی کرنی تھی اسی لیے کم بارستہ ہو کر کام شروع کرنا پڑا فلم چل چل رہے نوجوان کی تیاری کے دوران میں احسان کے مگر جی کے تعلقات بہت بڑھ گئے تھے جب تاد محل پکچرز کے فلم کا سوال آیا تو احسان نے اس کی پروڈکشن کا سارا بوجھ مگر جی کے کندوں پر ڈال دیا مگر جی نے مجھ سے مشورہ کیا آخر یہ تیہ ہوا کی بیگم کے عنوان سے میں ایک ایسی کہانی لکھوں جس میں نسیم کی خوبصورتی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا نہ سکیں میں نے خاکہ تیار کیا مگر جی نے اس میں کچھ تبدیلیاں کریں جب فلم تیار ہوا تو میں نے بڑی حیرت سے یہ محسوس کیا کہ جو کہانی میں نے سوچی تھی وہ تو ردی کاغذوں پر ہے اور جو پردے پر چل گئی ہے وہ محض اس کا حل کا سا سایہ ہے کہانی کا قصہ چھوڑیے مجھے کہنا یہ ہے کہ بیگم لکھنے کے دوران مجھے نسیم بانو کو بہت قریب سے دیکھنے کے مواقع ملے میں اور مکر جی دوپر کا کھانا ان کے گھر پر کھاتے تھے اور ہر روز رات کو دیر تک کہانی میں ترمی متنسیخ کرنے میں مصروف رہتے تھے میرا خیال تھا نسیم بڑے حالی شان مکان میں رہتی ہے لیکن جب میں کھوڑ بندہ روڑ پر اس کے بنگلے میں داخل ہوا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی بنگلہ نہائیت شکستہ حالت نہیں تھا بڑا معمولی سب قسم بڑا معمولی قسم کا فنیچر تھا جو غالباً کرائے پر لایا گیا تھا گسا ہوا کالین دیواریں اور فرش سیل زدہ اس پس منظر کے ساتھ میں نے پری چہرہ نسیم بانوں کو دیکھا بنگلے کے برامدے میں وہ گوالے کے دودھ کے کوپنوں کے متعلق بات چھت کر رہی تھی اس کی دبی دبی آواز جو ایسا معلوم ہوتا تھا کوشش کے ساتھ خلق سے نکلی جا رہی ہے گوالے سے قبولوا رہی تھی کہ اس نے آدھا سیر دودھ کا حیر پھر کیا ہے آدھا سیر دودھ اور پری چہرہ نسیم بانوں جن کے لئے کئی فرہاد دودھ کی نہریں نکالے کے لئے تیارت فیلم ہے چکرا گیا آہستہ آہستہ مجھے معلوم گواہ کہ پکار کی نور جہاں پری گھریلو قسم کی عورت ہے اور اس میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو ایک غیت درجہ گھریلو عورت میں ہوتی ہیں اس کی پچر بیگم کی پرڈکشن شروع ہوئی تو ملبوسات کا سارا کام اس نے سبھال لیا اندازہ تھا کہ دس بارہ ہزار روپے اس مت پر اٹھ جائیں گے مگر نسیم نے درزی گھر میں بیٹھا کر اپنی پرانی ساریاں کمیسوں اور غراروں سے تمام لباس تیار کروا دیئے نسیم کے پاس بے شمار کپڑے ہیں میں اس سے قبل کہہ چکا ہوں کہ وہ لباس پہنتی ہے استعمال نہیں کرتی اس پر ہر لباس سجدہ ہے یہی وجہ ہے کہ بیگم میں اس مکرجی نے اس کو کشمیر کے دیہات کی ایک الہر لڑکی کے روپے بیش کیا اس کو کلیو پیٹرہ بنایا ہیر کا لمبا کرتا اور لاچا پہنایا موڈر لباس میں بھی پیش کیا یقین واسق تھا کہ صرف ملبوسات کے تنوہو ہی کے باعث بے گم بے حد مخبول ثابت ہوگی مگر افسوس کی نکمی ڈیریکشن اور کمزور میوزک کی وجہ سے اس نے درمیانی درجہ کے فلم کا بزنس کیا ہم سب نے اس فلم کی تیاری پر بہت محنت کی تھی خاص طور پر مکرجی بھی ہم سب دیر تک بعض اوقات رات کے تین تین بجے تک بیٹھے کام کرتے رہتے میں اور مکرجی کہانی کی نوک پلک درست کرتے رہتے اور نصیم اور احسان جاگنے کی کوشش کرتے رہتے جب تک احسان صاحب کی ٹام ہلتی رہتی وہ میری اور مکرجی کی باتیں سنتے رہتے لیکن جو ہی ان کی ٹانگ ہلنا بند ہو جاتی ہم سب سمجھ جاتے کہ وہ گہری نیند سو گئے ہیں نصیم کو اس سے بڑی جھجناٹ ہوتی تھی اور اس کا شوہر نیند کا ایسا ماتا ہے کہ کہانی کے نہایت دشوار گزار موڑ پر لمبی تانکر سو جاتا ہے میں اور مکرجی احسان کو چھیڑتے تھے تو نصیم بہت ہی جز بزرگی تھی وہ ان کو اپنی طرف سے جھنجھوڑ کر جگاتی تھی مگر ایسا معلوم ہوتا کہ لوری دے کر انہیں اور گہری نیند سلا رہی ہے جب نصیم کی آنکھیں بھی موندنے لگتی تو مکرجی رخصہ چاہتے اور چلے جاتے میرا گھر گوڑ بندر سے بہت دور تھا برکی ڈرین قریب قریب پون گھنٹے میں مجھے وہاں پہنچاتی تھی ہر روز نصف شب کے بعد گھر پہنچتا ایک اچھا خاصا عذاب تھا میں نے جب اس کا ذکر مکرجی سے کیا تو یہ تیغوا کہ میں کچھ عرصے کے لیے نصیم کی یہاں اٹھ جاؤ نصیم کی نانی امرد سر کی کشمیرن تھی پنجابی زبان اس نے غالباً موسی سے سیکھی تھی اردو اس لیے بہت شستہ و رفتہ بولتی ہے کہ دلی میں اپنی ماں کے ساتھ رہی انگریزی جانتی ہے اس لیے کہ کونونٹ میں پڑھتی تھی موسیقی سے شغوف رکھتی ہیں اس کی تعلیم ماہی سے پائی مگر ماں جیسا سریلا گلہ نہ پایا فلموں میں اپنے گانے خود ہی گاتی ہیں مگر میں رس نہیں ہوتا لیکن اب میں نے سنا ہے کہ اس نے خود گانا ترک کر دیا ہے نصیم کے اردگرد جو ایک خیراکون حالہ تھا آہستہ آہستہ غائب ہو گیا مجھے ان کے بنگلے کے غسل خانے میں پہلی بار نہانے کا اتفاق ہوا تو مجھے بڑی ناؤمی دے ہوئی میرا خیال تھا کہ وہ جدید ساد و سامان سے آرستہ ہوگا متعدد قسم کے نہانے والے نمک ہوں گے نایاب سابون ہوگا ٹب ہوگا وہ تمام اوٹ پٹانگ چیزیں ہوں گی جو حسین عورتیں ہیں اور ایکٹر سے اپنے حسنی کی اصفائش کے لیے استعمال کر دی ہیں مگر یہاں صرف ایک جست کی بالٹی تھی ایلمونیم کا ایک ڈونگا اور ملار کے کوئیں کا بھاری پانی کہ سابون گھستے رہو اور جھاک پیدا ہی نہ ہو لیکن نصیم کو جب بھی دیکھو ترو تازہ اور نکھری نکھری نظر آتی تھی میکپ کرتی تھی مگر ہلکہ شوخ رنگوں سے اسے نفرت دی وہ صرف وہی رنگ استعمال کرتی ہے جو اس کے مزاج کے موافق ہو یعنی موت دل اتریات سے اس کو عشق ہے چنانچہ انواع اقسام کی خوشبوات ان کے پاس موجود رہتی بعض سنٹ تو بہت اشکیمتی اور نایاب ہیں زیور ایک سے ایک حالہ اور پیش قیمتی مگر ان میں لدی بھندی نہیں ہوتی تھی کبھی ہیرے کا ایک کنگن پہن لیا کبھی جڑاؤ چوڑیاں اور کبھی موتیوں کا ہار ان کا دسترخان میں نے کبھی پور تکلف نہیں دیکھا احسان کو دمے کی شکایت رہتی ہے اور نسیم کو زکام کی دونوں پرہیز کی کوشش کیا کرتے تھے نسیم میری حریمیر سلے اڑتی اور احسان نسیم کی پلیٹ پر ہاتھ ساف کر لیتے تھے دونوں میں کھانے پر قریب قریب ہر روز ایک عجیب بچکانہ قسم کی چخ ہوتی تھی دونوں کی نگاہیں جب اس دوران میں ایک دوسرے سے ٹکراتی تو دیکھنے والوں کو صاف پتہ لگ جاتا کہ وہ بہت بہت عشنا ہے بزارہ ارمسٹر احسان بہت دبیل قسم کے انسان ہیں مگر اپنی بیوی کے معاملے میں بہت سخت گیر باقی ہوئے ہیں نسیم کو صرف خاص خاص لوگوں سے ملنے کی اجازت ہے عام ایکٹروں اور ایکٹرسوں سے نسیم کی باتچیت کی ممانیت ہے ویسے نسیم بھی چھچونوں سے نفرت کرتی ہے شور و غل برپا کرنے والی پارٹیوں سے وہ خود بھی دور رہتی ہیں لیکن ایک دفعہ اسے ایک بہت بڑے ہنگامے میں حصہ لینا پڑا یہ ہنگامہ ہولی کا ہنگامہ تھا جس طرح علیگر مسلم یونیورسٹی کی ایک ٹریڈیشن برگا کے آغاز پر مڈ پارٹی ہے اسی طرح بومبی ٹاکیز کی ایک ٹریڈیشن ہولی کی رنگ پارٹی تھی چونکہ فلمستان کے قریب قریب تمام کارکون بومبی ٹاکیز کے مہاجر تھے اس لیے وہ ٹریڈیشن یہاں بھی قائم رہی عیس مکر جی اس رنگ پارٹی کے لیڈر تھے عورتوں کی کمان ان کی موٹی اور ہسمک بیوی کے سکر تھی میں شاہد لطیف کے یہاں بیٹھا تھا شاہد کی بیوی اسمت چختائے اور میری بیوی صفیہ دونوں خدا معلوم کیا باتیں کر رہی تھی کہ ایک دم شور برپا ہوا اسمت چلائی لو صفیہ وہ آگئے لیکن میں بھی اسمت اس بات پر اڑ گئی کہ وہ کسی کو اپنے اوپر رنگ پھینک رہے نہیں مجھے ڈر تھا کہ اس کی عزد کہیں دوسرا رنگ اختیار نہ کر لے کیونکہ رنگ پارٹی والے سب ہولی موڑ میں تھے خدا کا شکر ہے کہ اسمت کا موڑ خود بخود بدل گیا اور وہ چند لمحات ہی میں رنگوں میں لطپد بھتنی بن کر دوسری بھتنیوں میں شامل ہو گئی میرا اور شاہد لطیف کا ہولیہ بھی وہی تھا جو ہولی کے دوسرے بھتنوں کا تھا اور کچھ لوگ شامل ہوئے تو شاہد لطیف نے بہاواز بلند کہا چلو پری چہرہ نصیم کے گھر کا رخ کرو رنگوں سے مسلح گرو گھوڑ بندر روڑ کی اونچی نیچی تار پول لگی سدے پر بے ڈھنگے بیل بوٹے بناتا اور شور مچاتا نصیم کے بنگلے کی طرف روانہ ہوا چند منٹوں ہی میں ہم سب وہاں تھے شور سن کر نصیم اور احسان باہر نکلے نصیم ہلکے رنگ کی جارجٹ کی ساڑھی میں ملبوس اور میک اپ کی نوک پلک نکالے جب حجوم کے سامنے برامدے میں نمودار ہوئی تو شاہد نے بسن کا حکم دیا ملہمین نے اسے روکا چھے رو پہلے ان سے کہو کپڑے بدل آئیں نصیم سے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ ایک ادا کے ساتھ مذکرائی یہی ٹھیک ہے اب یہ الفاظ اس کے مو ہی میں تھے کہ ہولی کی پچکاریاں برس پڑیں چند لمحات ہی میں پری چہرہ نصیم بانو ایک عجیب و حریب قسم کی خوفناک چڑائے میں تبدیل ہو گئی نصیم کے دو بچے ہیں جو اکثر نانی کے پاس رہتے ہیں وہ ان کے سٹوڈیو کی فضا سے دور رکھنا چاہتی ہے اس کو اپنے مرہوم باپ سے بہت پیار ہے ان کا فوٹو ہر وقت اس کے وینٹی بیگ میں موجود رہتا مجھے عورتوں کے بیک چوری عورتوں کے بیک چوری چوری دیکھنے کا بہت شوق ہے ایک روز میں حضب عادت نصیم کا بیک کھول کر یہ فوٹو دیکھ رہا تھا حال کی وہ آگئی میں نے اسے کہا معاف کیجی گا یہ میری بہت بری عادت ہے بتائیے یہ کس کا فوٹو ہے نصیم نے فوٹو ہاتھ میں لے کر اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور کہا میری اباجی کا ہے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو مجھ سے یوں کہہ رہی ہے میری اباجی کا اور کس کا میں نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ وہ کون ہے کہاں ہیں کیا یہ کافی نہ تھا کہ وہ اس کے باپ ہیں نہیں اس کے اباجی ہیں زہل کا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد میں مضمون ختم کروں گا بیگم لکھنے کے دوران میں مستر مکر جی کے ساتھ ایک منظر پر بحث و تمہیز کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی رات کے دو بجے تھے صبح کے پہلی گاڑی ساڑھے تین بجے ملتی تھی میری بیوی صاحب تھی جب ہم نے رخصت چاہی تو نصیب نے کہا نہیں صفیہ یہی تھیل جاؤ یہ بھی کوئی وقت ہے جانے کا ہم نے بہت کہا کہ کوئی بات نہیں موسم اچھا ہے کچھ دیر پرٹ فارم پر ٹہلیں گے اتنے میں گاری آ جائے گی مگر نصیب اور احسان نے بہت اسرار کیا کہ ہم تھیل جائیں مکر جی چلے گئے اس لئے کہ ان کے پاس موٹر تھی اور انہیں بہت دور بھی نہیں جانا تھا میں باہر برامدے میں سو گیا احسان وہی کمرے میں سوفے پر لیٹ گئے صبح ناشتہ کر کے جب میں اور صفیہ پھر چلے تو راستے میں صفیہ نے مجھے یہ بات سنائی جو دلچسپی سے خالی نہیں جب صفیہ اور نصیم سونے کے لیے کمرے میں داخل ہوں نہیں تو وہاں ایک پلنگ تھا صفیہ نے دردر دیکھا اور نصیم سے کہا آپ سو جائیے نصیم اسکرائی اور پلنگ پر نئی چادر بچھا کر کہنے لگی کپڑے تو بدل لیں کہہ کر اس نے ایک نیا سلیپنگ سوٹ نکالا لی تم یہ پہن لو بلکل نیا ہے بلکل نیا پر زور تھا جس کا مطلب میری بیوی سمجھ گئی اور لباس تبدیل کر کے بستر پر لے گئی نصیم نے اتمنان سے آہستہ آہستہ شب خواہی کا لباس پہن لیا جب اس نے چہرے کا میک اپ اتارا تو صفیہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا ہائے تم کتنی پیلی ہو نصیم نصیم کے پھیکے ہوتوں سے مسکرہت نمودار ہوئی یہ سب میک اپ کی کارستانی ہے میک اپ اتارنے کے بعد اس نے چہرے پر مختلف روغنیات ملے اور ہاتھ ہو کر قرآن اٹھایا اور تلاوت شروع کر دی میری بیوی بے حد متاثر ہوئی بے اختیار اس کے موہ سے نکلا نصیم خدا کی قسم تم تو ہم لوگوں سے کہیں اچھی ہو اس احساس سے کہ یہ بات تو اس نے ڈھنگ سے نہیں کہی صفیہ ایک دم خاموش ہو گئی قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد نصیم سو گئی پری چہرہ نصیم پکار کی نور جہاں ملکہ اے حسط احسان کی روشن چھمیا کی بیٹی اور دو بچوں کی ماں نصیم بانو کی روشن پر پکہ چہمیا immers جب چجم کی روشن چہمیا جو دعا چہمیا جب چوہمیا جو چھمیا جب چیف